اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑا انجن کا لنڈا وزار ہے اس کے اندر یہ اس وقت ہم کچا سٹاپ کی پر موجود ہیں یہاں پر کنٹینر کھلتے ہیں انجن جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں ان کے گئر باکس مختلف جو گاڑی کے اندر اسیسریز ہوتی ہیں ان کے لیے دو دن ہفتے کے اندر یہاں پر انجن کھلتے ہیں ابھی ہم آپ کو یہاں پر لے کر آئیں اگر آپ کو گاڑی کا کسی بھی انجن وغیرہ کچھ چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو بری ڈیٹیل ملے گی اس ویڈیو کے اندر آپ اپنی گاڑی کے اندر جو بھی انجن ڈالوانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں انجن کی قیمت کیا ہوگی انجن کی برنٹی کیا ہوگی اور کانٹیکٹ نمبر آپ کیسے ہوگا وہ سارا اس ویڈیو کے اندر آپ میرے ساتھ رہیے ویڈیو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو تمام معلومات مل سکے ہیں ہمارے ساتھ ایک بائی ہے ان کا نام ہے کامران اور یہ پورا جو قدام ہے یہ ان کا ہے ان کے پاس جو ہے نا انجن کی وائیڈ ریج ہے آپ کے پاس کون کون سی گاڑیوں کے انجن ہے ہمارے پاس بھائی ہونڈا کے بھی ہیں جوٹے کے بھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جاپانی چھے ساٹھ سیزوکی ہلٹو انز گاڑیوں کے انجن ہمارے پاس پڑے ہیں ابھی آپ کے پاس یہ بھی ایک ہونڈا سی ایف کا انجن پڑا ہوا ہے اس کا کمپلیٹ گیر بوس کے ساتھ پولیس اسریز کے ساتھ اس کا کیا ریٹ ہے بھائی یہ اس میں دو قسم کے گیر آتے ہیں اچھا ایک اس میں پاکستانی گیر آتا ہے اچھا جو پاکستانی گیر ہے نا جو مہنگا ہوتا ہے وہ آپ کو پرانا گیر اچھا ایک لاکھ بیس زار پر میں آپ کے مل جائے گا اچھا اس کے علاوہ جو اس کے کمپلیٹ نہیں صرف گیر اچھا صرف گیر بوس جو دوسرا گیر ہوتا ہے نا مطلب جپانی گیر وہ آپ کو سستہ مل جائے گا وہ آپ کو ایک لاکھ میں گیر مل جائے گا اچھا جو کمپلیٹ انجن ہے وہ آپ کے مل جائے گا دو لاکھ اسی زار پر مل جائے گا اور اگر صرف انجن اسمبلی چاہیے تھرٹل بارڈی اور یہ اگزاس وغیرہ سات پر چاہیے اسمبلی دے رہیں گے اور ایک لاکھ بیس آر پر سے لے لیں گے ایک لاکھ بیس آر روپے ہیں یہ ہونڈا سی ایف کا ہے اس کے بعد میں نے انجن دیکھا آپ کے پاس یہ ہونڈا سٹی کا انجن پڑا ہوا ہے یہ کون سا موڈل ہے یہ جیم ہے یہ تقریباً ہے بارہ موڈل ہیں جیم اچھا اس کی خالی اسمبلی کی کیا پرائز ہے یہ پرانی اسمبلی اور سترہزار روپے صرف سترہزار پرانی اسمبلی اور سترہزار روپے سترہزار سیونٹی تھاؤزار اچھا اس میں آپ تھرٹل بغیرہ ساتھ دیں گے اور اگر وہ بھی ساتھ دیں تو وہ ان کے الگ پرائز ہوگی پھر اگر وہ کمپلیٹ دے رہے ہیں مطلب آپ کمپلیٹ دے رہے ہیں آپ کو مل لے گا پرانے پرانے انجن آپ سے لے لوں گا گیر کے بغیر اچھا اور یہ آپ سے لے لوں گا ایک لاکھ ڈس زہر پر لے لوں گا صحیح ہے رہی جو ریٹ میں نے بتائیں یہ آج کے دن کے لئے ہیں کیونکہ جیسی دن پر دن ڈالر بڑھتا چاہے بہتا ہمارا ریٹ بڑھتا چاہے ہیں ٹو زیڈن ہے نہیں یہ ٹو این زیڈ ہے ٹو این زیڈ ہے ٹو این زیڈ سوری اس کی کیا قیمت ہے یہ اگر مکمل لینا چاہے تو آٹو گیر میں آپ پرانے انجن آپ سے لے لوں گا اچھا اور دو لاکھ ڈس زیزار پر لے لوں گا اس کے علاوے جو اسمبلی ہے صرف انجن اسمبلی اگر ہوتا ہو تو اکمل کمپلیٹ پرانے دے کے اچھا نہیں اگر صرف انجن اسمبلی ہو تو اس کی کیا اکیپت ہے تو پرانے پرانہ سمبلی لے لوں گا آپ سے سے اچھا اور اگر ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیمیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ismبلی اگر آپ کو پندر سو چاہیے ایک سلائی کا یہ کتنے کا ملے گا یہ آپ کو دس سستہ دے لوں یہ پڑا ہوگا پرانے انجن سے لے لوں گا پرانی اسمبلی اور نبی ازار پر لے لوں گا کام ہنگا اور آپ کے پاس ہمارے پاس چار کوئل بھی ہرار تک ایٹا کیاểu وا yolی کا کیا ریٹ آپ کو دے لوں گا پرانی اسمبلی اور پچاس ہزار تک بی ہرار anything پرانا انجن نہیں دیتا تو کتنی اس کو مطلب مجید ہے؟ ابھی اس کے ہر انجن کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں نا ابھی اگر اس کا مثال کے طور پر اگر اس کا انجن نہ ہو سا تو اس کا میں پندرزار پی آپ سے پرانی انجن کروں گا یہ ہونڈا سٹی کا ہے؟ صحیح ہے اس کے علاوہ یہ ایک سلائی کے الگ ریٹ ہے ایک سلائی کے پرانی اسمبلی اور بیز ہر پی لیوں آپ سے صحیح ہے مطلب ایکسٹرا ہوں گے یہ بیز ہزار روپی ایکسٹرا ہوں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کونسی گھاڑیوں کے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ٹوٹا بیلٹا نہیں ہے جی ٹوٹا بیلٹا ہے جو یہ اس کا پندرزار انجن پڑا ہے ہمارے پاس اچھا پندرزار سیوٹی گئے ہیں اچھا یہ کتنے کیا؟ پرانے انجن اور دو لاکس ہیزار ہوتے ہیں اور خالی انجن اسمبلی کتنے کی ہے؟ پرانے انجن اسمبلی چاہتے ہیں اور پرانے انجن پڑے ہوتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا بھائی جان آپ کے پاس سیول میں بھی انجن پڑے ہوتے ہیں یہ سب قابلی ہیں؟ ہمارے پاس سیول ہوتے ہیں بھائی سیول کوئی لیتا نہیں ہے سیول ایک عادہ بندہ ہوتا ہے جو گاڑی بیش رہوتا ہے وہ بندہ لیتا ہے مطلب یہ جو واپس آتے ہیں اس کے بعد رنگیں وہ ہمیں ڈالتے ہیں چیزیں ڈال کر وہ سیول میں ہوتے ہیں؟ جی وہ گاڑ کو ہم صاحب میں بتا رہے ہیں بھائی اس میں ہم نے رنگیں ڈالی ہوتی ہیں اس سے گاڑ بھی خوش ہوتا ہے ہم بھی خوش ہوتے ہیں صحیح ہو گیا اور یہ اس کی ورنٹی کتنی ہے؟ اس کی ورنٹی ہوگی ابھی ہم تو چار دن دیتے ہیں پر ہم گاڑ کو دس دن پندرہ دن بیس دن تک گرنٹی دیتے ہیں اس میں کس کس چیز کی ورنٹی ہوتی ہے؟ اس میں ہوتی ہے آئل کی گرنٹی ہوتی ہے؟ نہیں آواز کی اور گرمائش کی چیک گرنٹی ہوتی ہے اسی ٹیم پتہ چل لیتا ہے سٹارٹ ہوتی ہی آئل کی اور دھوہ کی ہماری گرنٹی ہوتی ہے مطلب اگر آئل کام کرے گی گاڑی ہفتے کے اندر یا دھوہ مارے گی تو یہ چیز جی اس کی گرنٹی ہوتی ہے آپ اس کو ریپلیس کریں گے یا ٹھیک کر کے دیتے ہیں؟ وہ ہم اپنے اس ہاتھ دیکھ دیتے ہیں اگر وہی ٹھیک ہوتے تو وہی ٹھیک ہوتے ہیں یہ آکوا کے ہیں یہ باقی مختلف مختلف گاریوں کی اندر یا پانی بھی آپ کے پاس تقریباً ساری ورائٹی پڑی ہوئی ہے ہماراں پاس ساری جپانی ورائٹی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس جو ابھی یہ پڑے ہوئے اندر یا کون کون سی جپانی گاری کا پڑے ہوئی ہے؟ ہمارے پاس یہ پڑ ہوئے ہیں چونلتو اٹھو وٹک اور سادہ ہمارے پاس وٹک بھی پڑھاتے ہیں اور سادہ بتا جو ہوتا ہے ساڈا سنسر صحیح کہ میں سمجھا کہ ہم وی ٹیک کے بغیر جاتی ہے اور یہ ویگ نار کا ہے اس کے علاوہ یہ وی ایکس آر کا یہ کمہ کمہ ہے یہ مختلف مختلف گاڑی کے انجن پڑھنے ہیں اور اگر الٹریشن وغیرہ بھی کیوں کہ کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ وہ بھی کر کے دیتے ہیں الٹریشن ابھی گاڑی اگر ابھی ہم تقریباً وی ایکس آر نہیں دو چی پاکستانی اس میں بھی انجن ڈالتے ہیں اس کے علاوہ میران میں بھی ہم ڈالتے ہیں میران میں بھی چھے ساٹھ ڈالتے ہیں آٹو گئر میں صحیح ہے اس کے علاوہ بڑی گاڑی میں بھی 3 جی آر 2 جی آر وہ بھی وہ پڑے ہوتے ہیں پر وہ اب فیلان ہمارے پاس نہیں پڑے وہ تھوڑا ختم ہو گئے صحیح ہے انشاءاللہ اگر آفتے کو اپناٹی نہ رہیں گے اس میں ہمیں لے لیں گے دکان کا بھی بتا دیں نام بتا دیں پورا وہ ہمارے پاس یہ آئی جی پی روڈ کا جسٹہ پہ عمران ان بریدرس آٹو ہے ہمارے پاس عمران ان بریدرس آٹو ہے یہ ٹکچر میں ڈال دوں گا اس میں یہ عمران بھائی کا نمبر بھی اور سلمان کے بھی نمبر ہے یہ جس پہ جانا وٹسپ نمبر ہے چیک ہو گیا اور آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کو جو وٹسپ نمبر شیئر کیا جاتا ہے اس کو ورکنگ آر میں آپ تون کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی بارے میں معلومات لے نہیں کر سکتے ہیں آپ ورکنگ آر کے علاوہ مطلب آپ نو بجے دن سے لے کر شام سات بجے تک آپ بھائیے نہیں آپ رات دو بجے اٹھ کے پوچھیں بھائی ہمیں ویگناہر کا انجن چاہیے یا کچھ چاہیے نو تک کام کرتے ہیں ہاں رات نو بجے سات آٹھ بجے تک آپ کال کریں شام کے اور اس کے بعد کال نہ کریں ان کی بیزاتی زندگی آپ ان کو بھی ڈسٹرپ نہ کریں بہت شکریہ کامران بھائی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور کسٹمر کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے ورنٹی کا بھی آپ نے بتا دیا اور ساری چیزوں گا اور گیرز بھی آپ کے پاس گیر باکس پڑھیں سارے گیر پڑھتے ہیں مینوز بھی پڑھے ہوتے ہیں آٹھ بھی پڑھے ہوتے ہیں آپ کی آپ نے اگر گیر بغیرہ لینا ہے تو وہ بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر سکرین کے پر آپ کے چل رہا ہوگا آپ وہاں سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چاہ کے ان کو بھی اگر اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہاں سے وہ انفرمیشن لے کر یہاں پہ ان کے ساتھ